بس ان کی ابھی مستیاں شروع ہو چکی ہیں جو ہی یہ باہر نکلتے ہیں تو پھر اس طریقے کا کچھ یہ ڈانس کرتے ہیں کھلتے ہیں کودتے ہیں اور ایک دم سے بھاگنا بھی فیمل شروع کر دیتی ہیں پھر مجھے دھر لگ جاتا ہے کہ ہی کوئی پودا درک نہ توڑ دیں یا پھر وہ جو ہورس آؤس سامنے بنے اس کو نہ توڑ دیں میرے قریب سے ابھی یہاں سے گزر کے جائیں گی میں ایک دم سے ڈر جاتا ہوں لیکن ان کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ آگے کوئی چیز ہے یہ ایک دم سے ڈرٹن لے کے دوسری طرف نکل جاتی ہیں بلکل اچھے سے کھیلنے کودنے کے بعد اب شاید ان کو میرے ہاتھ سے دانا کھایا ہے تو ادھر روک میں دانا لے کے آتا ہوں چلو جی دانا آگیا تمہارے لئے جلدی سے آجا ہوں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے اچھا اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک مجھے لگیا پتا تو ہم نے کھانا ہے کیا کھانا ہے دانا تو یہ نہیں کھائے گی یہ کافی زیادہ ڈھیٹ ہے یہ لائے ہوں ب پیڑ بلکل فل نہ بس انہوں نے مسیاں کرنے ہیں دو پودے یہ اور آگئے ہیں پکڑو 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 ان کو نیچے رکھ دو نا سنبھال کے رکھنا کتنا زیادہ پپیتے کے پودے ہوگئے ہیں ایک لکاٹ اور یہ لو دو لکاٹ اور آگئے ہیں اب تو کافی زیادہ پودے ہوگئے ہیں سامنے بھائی کے گھر میں سارے پودے لگے ہوتے لکاٹ یہ دیکھیں لکاٹ نہیں ہے پپیتے اتنے زیادہ لگے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ اسے خوشبو بھی آتی ہے نا اسے گھر میں صاح تو پھر تم کیسے یہاں پر گھوم رہے ہو تو آپ کو ایک چیز بتانا میں بھول گیا تھا کہ اس پیر نے توٹل چار انڈے دیئے تھے ایسے نورمال کبوتروں کا پیر دو انڈے دیتا ہے لیکن انہوں نے چار دی ہیں تو اب ہمیں ایسے شک پڑ رہے ہیں جیسے جو دوسری والی لائے ہیں یہ بھی فیمل ہے اگر یہ مل آتا ہوتا تھا ایسے چار انڈے یہ مشکل ہے ایک فیمل چار انڈے نہیں دیتی دو فیمل ہوتے ہیں تو پھر وہ چار انڈے مل کے دے دیتی ہیں جیسی ہم ہماری دو کا ایک پیر لگا ہوئے تو وہ چار انڈے ہمیشہ کی طرح دیتی ہیں اور بچے نہیں نکل دیں مجھے ایسے ہی لگ رہے ہیں انہوں نے سارے انڈے پھینک دی ہیں یہ دیکھیں کارنل میں انڈا ٹوٹا ہوا ہے اور اس طرح بھی چھلکے پڑ ہوئے ہیں اور شاید یہ ایک انڈا جو ہے انہوں نے پھر سے دے دی ہے اب یہ دونوں باری باری اس کے اوپر بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن ایسے ہی لگ رہے ہیں اگر اس دفعہ چار انڈے پھر سے آتے ہیں دو تین دنوں کی بات ہے ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس پیر کو یہاں سے نکال کر سامنے شفٹ کر دیں گے اور دو ان کے لیے مل لیں گے کوئی بہت ہی مزی کی چیز دکھاتا ہوں یہ مرگی دیکھیں یہ تقریباً سات اور دن سے یہی پر بیٹھ ہوئی ہے اس نے پانچھے انڈے دیں اور انڈوں کے اوپر یہ کڑو کھو کر بیٹھ گیا مرگا بھی زندہ نہیں ہے تو پتہ نہیں اس نے انڈے مجھے لگتا ہے شاید یہ جو سلکی مرگی بلیک والا اس کے انڈے ہیں اور اس نے د گھر میں یہ ایک پیر ادھر ہے اور دوسرا پیر کمرے کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بھی کیج کے اندر ہے دونوں الگ الگ رکھے ہوئے تاکہ یہ مکس نہ ہو جائیں اور وہ بھائی کل بھی نہیں آئے اور آج بھی وہ کہیں گے ہوئے ہیں تو نہیں آسکیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کل صبح ہوں گا یا کل شام کو آ جاؤں گا تو وہ یہ اپنی امانت کل آ کر لے جائیں گے بس میں نے آج ان کو کال کی کہ آپ کی امانت ہے لے جائیں ان کو کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں ٹینشن ہوگی لیکن وہ کہہ رہ ہم نے یہ تین چار لگائے تھے اسے لائن میں لاکر لیکن صرف ایک لگا تھا اور یہ بھی تیڑا ہو چکا ہے تو ابھی علی میرا انتظار کر رہا ہے ہم نے جانا ہے بانس لے کر آنے ہیں پتلے والے بھی اسے موٹے والے بھی جو بھی جس درگ کو یا پودے کو ضرورت ہوگا ہم لگا دیں گے تو ابھی بس میں اور علی جلدی سے جا رہے ہیں اور پہلے تو ہم بانس لائیں گے اور اس کے بعد مالی بھائی کو کل کی انہوں نے اٹھائی نہیں ہے اگر تو وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ جب پپیتے کے خجور اور یہ جو باقی پودے وغیرہ ہیں نا ان کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں اس جگہ پر لگانا ہے لیں جی ہمارے بانس بھی آ چکے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے کھانے کی کوئی چیز ہے یہ دیکھو کیسے بھاگ کے جا رہے ہیں ہمارے بانس ان کو فی الحال یہی پر رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اس جگہ پر اب یہ جتنے بھی بانس ہیں ہمارے ان سارے پودوں کو بلکہ اس سائیڈ پر جتنے ہیں سب کو لگ جائیں گے یہ بھالو جتنے آپ خود دو اٹھا کے لے جاؤ گی ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں جلدی سے جاؤ اور واپس دے جانا تقریباً دس بیس تیس منٹ کے بعد جب کافی زیادہ گھر والوں کو تنگ کرتی ہے سار دن روتی رہتی ہے یا بیلا چاہیے یا بھالو چاہیے تو پھر یہاں پر زیادہ دیر ان کو میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ کافی اگریسیو ہو گیا تھا بچوں کو دیکھ کے نا ایسے آتا ہے تو پھر میں نے ان کو بھالو ہی دے دیا گھر جا کر بھالو کے ساتھ کھیلیں گی تو تھوڑی سی دیر کے بعد نا واپس دے جائیں گی بس جو ہی یہ مجھے دیکھ لیتی ہے نا تو اس کا شور شروع ہو جاتا ہے اس کا ڈانس شروع ہو جاتا ہے ابھی ڈانس کرے گی ڈانس کرے گی نہیں 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 ایسے ڈانس نہیں کرے گی میں اسے باہر نکالوں گا لیکن اب ڈر لگتا ہے کیونکہ ہماری ریشما یہ جوان ہو چکی ہے اس کے پر پھل ہو چکے ہیں پھل نکل آئے ہیں اب جو ہی میں اسے باہر نکالتا ہوں پہلے تو اس نے یہاں چھوڑ کر سامنے جھولا جہاں پر لگا وہاں تک اوڑ جانا ہے یا پھر سامنے دیوار تک چلے جانا ہے اور فلائٹ جو تھی نا اس کی بلکل اس لیول کی تھی اوپر نہیں جاتی تھی لیکن اب ہماری لوری جو ہے نا یہ یہاں سے اوڑتی ہے اور سامنے والے گھر میں نکل جاتی ہے فاں ماؤس کی طرف نکل جاتی ہے اور ہم سارے اس کے پیچھے پیچھے آجو 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 اب باہر آجو اوڑ کئی در درامے لگائے ہوں ہیں دیکھیں اس نے باہر نہیں آنا بس اس کے دل ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے ہوئی ہو جا نا کاٹ ریا گے سے شاباش کہاں سے باہر آجو اس نے یار ایک تو اس کی یہ حرکدے بھی شروع ہو جاتی ہیں چلو آجو آجو آو بائی بائی کافی زیادہ دن ہو گئے ہیں ہم نے لوری کے بچے نہیں دیکھے ویسے میرا بھی دل تھا کہ نہیں دیکھوں بائی راج رنگ جیسے باقی بائی را جاتے ہیں لیکن ایک تو گھر والے مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ ان کے بچے دیکھو ان کا کلر اب چینز ہو چکا ہوگا متدک اس کلر کی ہو چکی ہوں گے دوسرا کومیٹ بہت زیادہ ہے کہ لوری کے بچے دیکھیں اندر جاتے ہیں اور بچے بچے دیکھیں جب میں دروازہ کھولوں گا جاں گیا اپنا ہاتھ تو مانگے جارجن تمہیں کارٹ لیں کے ان کا شا فورا آجو اور پھر میں آسانی کے ساتھ بچوں کو دیکھ لوں گا یہ کٹنے کے لیے میں ایسے نہیں جا رہا کوئی چیز نہیں ہوں وہ تار لو وہاں سے نا ان کو ایسے سے دراتے ہیں وہاں ادھر بھاغ جائیں گے سب ان کا بچے میں دے سکتا بھاغو یہاں سے بھاغو بھاغو اسٹور نہیں ہو جانا اب قریب نہیں آنا دیج رکھو یہ اس کو ہم یہاں پر لکھا جاتے ہیں اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں دوسرا بچہ یہاں پر ہے ہی نہیں یہ پھر سے آگیا دوستو میں ارام سے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ایک بچہ شاید مر گیا ہے اور وہ بورے کے نیچے کہیں دب گیا ہے اور ایک ہی بچہ ہے دوسرا بچہ تو ہے ہی نہیں دوستو ایک ہی بچہ زندہ جو دوسرا والا بچہ ہے وہ مر چکے ہیں اور بورے کے اندر بلکل وہ چھوٹا سا تھا شاید تب بھی مر گئتا اور ابھی اس کی حالت ایسی ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یہ ہی ایک بچہ اس وقت ہے یہاں بوکس کے اندر لیکن ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہو چکا ہے میں کتنا زیادہ خوش تھا کہ دو بچے آئیں گے اور ایک نیا پیر ہو جائے گا میں ٹیم کروں گا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ صرف ایک بچہ پتہ نہیں انہوں نے غصے سے مار دیا ہے یہ کیا وجہ ہوئی ہے لیکن اگر ایک بچے کو غصے سے مارنا تھا یہ دوسرے والا تو بلکل اچھے سے پل رہا ہے ماشاءاللہ کافی گروت ہو چکی ہے پتہ نہیں یار کیا ہوا ہے لیکن وہ جو ہے نا اندر ہے ابھی اس کارنر میں بورے کے نیچے تو ابھی میں اس کو نکال دیتا ہوں کافی زیادہ اس کے ایسے بھو بھی آ رہی ہے اور اس کو وہیں پر نا واپس گیا تو پھر ہم بوکس کو ساف کر گیا بورا رکھیں اس ایک بچے کو بھی جلدی سے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کیونکو وہ سامنے ابھی دور چلے گیا غصہ کرے ہیں جو ہی میں اس کو ہٹاؤں گا وہ بھاگ کے میرے پاس آ جائیں گے جو ہی میں یہاں سے بہر آئے ہوں یہ قریب پون چکے ہیں غصہ کرے ہیں غصہ کرے ہیں کیا مسئلہ پانی ستم ہوگا ہوگا ہے تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو پانی دے دوں اب یہ یہاں سے جلدی سے ایسے ہمیں جلدی سے پانی کا بھر گئے ان کو دوں گا تو یہ پی کر کھا کریں گے اپنے بچے کو پیل کروائیں گے پیچھے ہو جاؤ یہ پیچھے ہو جاؤ تھوڑے سے پیچھے جتنے بھی بجیزیں تقریباً سب جگہ اوپر مینے ابھی دیکھے سب جگہوں پاری چین اندیں اور چین اندیں کی اندیں چین اندیں لیکن ایک یہ واحد جہاں پر مجھے یہ امیت تھی ٹیمیل تو اندوں کی اوپر بیٹھی ہوگی لیکن اندیں پر زیادہ ہوگی اور بچہ ایک بھی نہیں ہوگا اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر کتنے انڈے یہ دے چکی ہے یہ چیک کریں یہ سارے انڈے اسی ہی ہیں اور سور بھی مچا رہی ہے کہ بس میں یہاں سے نکلوں اور چندوں پر بیٹھنا ہے پندرہ بیس سے زیادہ ہی مجھے لگ رہے انڈے ہیں اور سارے انفرٹائل ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باہر بھی نہیں پھینکتی ایک دن میں سارے پھینکتی اور پھر نئے دینا چرو کر دے گی یہ کہاں سے گر گیا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے آج ہی نیچے آیا ہے اتنا چھوٹا سا بچہ شکر ہے دیکھ لیا ہے ورنہ اس نے تو مر جانا تھا اس کا پوٹا بلکل خوراک سے پھلے اس کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں اب اس کے ماں باپ آئیں گے نا اس کو یہیں سے اڑا کے تو نہیں لے کے جا سکتے لیکن پھیٹ یہیں پر کرواتے رہیں گے زیادہ تو نہیں گیلا ہو گیا نہیں نہیں اوڑ لیتا ہے اوڑ لیتا ہے کافی زیادہ دکھ ہو رہے ہیں ان کا ایک بچہ جو مر گیا اب بس ایک جو رہے ہیں اسی کو پالنے یار کم سے کم کچھ تو میند کا ہمیں پھل ملے ابھی گھر وہ لوگوں کو بتاؤں گا وہ بھی پریشان ہو جائیں گے وہ بھی اتنے خوش تھے کہ ہماری لوری نے دو بچے دی ہیں علی آگے کے جا رہے ہیں اور میں اس کے پیچھے پیچھے ابھی ہم جلدی سے جا رہے ہیں اپنی بکریاں اور دنبے لینے کے لیے ان کو جلدی سے گھر لائیں گے ان کا ونڈا ان کو کھلائیں گے پارنی پہ لائیں گے پھر وہ سو جائیں گے بچ کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھیے گا اپنی دوامی یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجے جازہ تب تک کے لیے اللہ حافظ آجو 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 ریس لگی ہوئی ہے سب سے پہلے میرے پاس کون آئے گا یہ ڈونٹ جی چکے نہیں ہے کچھ کھانے کل نہیں ہے گھر آجو گھر ملے گا